کہ مجھے یقین ہے کسی فکر میں نہ ڈالے گا مجھے یقین ہے کسی فکر میں نہ ڈالے گا خدا خدا ہے خان سر کو بہت انچائی تک پہنچائے گا تو ہمارے اس خان سر کو خود سلام ہے اب میں خان سر کا اس لحاظ سے دیوانہ ہوں راجہ شرمہ جی جو آپ کی عدالت چلاتے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہمارے بیار کے خان سر کو آپ موقع دیجئے اور دنیا دیکھ لے گی اور یقینا آپ کی عدالت والے اگر موقع دیتے ہیں خان سر کو کہ واقعی ایک ایسے سکچک ہیں کہ پورے بھارت لیول پر ان کو سکچا بیواق دیا جائے جو سچ پوچھو تو لوگوں اپنے کیے سے کچھ نہیں ہوتا خدا کی دین ہے خان سر کا پوری دنیا میں مشہور ہو جانا ہمارے بیہار کا نام روشن کیا وہ بیہار جہاں کے پہلے راشپتی جو راجندر پرشاد جی بیہار سے تھے خان سر کا جتنا کوئی ویروت کرے گا خان سر اور آگے نکلیں گے آج کے لڑکے لڑکیاں پڑھنا نہیں چاہتے ہیں اس دور میں ان کے پڑھانے کا انداز منورنجن اور حسا کر کے یہ ایک نرالہ انداز ہے جس کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں ورنہ آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں کیا دعا کرتے ہیں وہ سن لیجئے کہ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی صرف کھیل میں غارت ہو خدایہ میری اور فلم میں میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے فلم میں میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے متوجہ میری جانم مدھوبالہ ہو جائے اور کیا کروں گا میں یہ تعلیم کی دولت پا کر کیا کروں گا میں تعلیم کی دولت پا کر میرے اللہ بنا دے مجھے جونی وا کر جائے بھی نو بدای مہراج کبان مانجی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ایکٹیویسٹ اس وقت ہم موجود ہیں اٹل پت پہ اور ابھی بہت چرچہ میں چر رہا ہے خانسا وہ کپیل سرما سو میں گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یو پی ایس سی کا پڑھائی جو ہے دھائی لاکھ جس کا فیس ہوتا ہے مجھ کو ساڑھے ساتھ ہزار میں کر دیئے ہمارے ساتھ مولانا جی موجود ہے بہت سروں سائریں مارتے ہیں اس پر کیا کہیں گے سکچہ بے وستفا خانسا خصوصا میں نے جو خانسا کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں بیہار کا نام واقعی انہوں نے روشن کیا ہے اور ابھی میں کپیل شرما شو صرف موبائل کے مادم سے نہیں ٹی وی سکرین پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس میں جا کر کے جو منورنجن پوری دنیا کو منورنجن یہاں سانے والا شو ہے کپیل شرما جی کا اس پر میں نے دیکھا کہ ارچانہ جی اور کپیل شرما اور اس کے سارے روتے نظر آئے ان کے جملے سن کر یعنی حقیقت جب ہوتی ہے سامنے اور حقیقت جب نکلتا ہے اور واقعی خان سر نے جو یہ کہا کہ ڈھائی لاک کی فیز کو میں سارے سات ہزار کر دیا ہوں اور آج کے دور میں جو پڑھائی وغیرہ سے لوگ کتناتنے ہیں اور اتنی مہگائی بڑھی ہوئی ہے خان سر کو یہ سلام ہے اور اس اسٹیٹ پر جا کر پڑی دنیا میں انہوں نے نام روشن کیا ہے کچھ لوگ جن کو ان کا آگے بڑھنا پسند نہیں ہے وہ ٹانگ کھیستے رہتے ہیں میں ان لوگوں سے آپ کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں کہہ رہے جو سچ پوچھو تو لوگوں اپنے کیے سے کچھ نہیں ہوتا جو سچ پوچھو تو لوگوں اپنے کیے سے کچھ نہیں ہوتا خدا کی دین ہے خان سر کا پوری دنیا میں مشہور ہو جانا تو یقیناً اس کپیل شرما کے سو کے بعد پوری دنیا میں وہ مشہور ہو گئے اور وہاں پر علم کے لحاظ سے باتیں کٹگری نہیں ہیں بلکہ وہ ہسانے کا ایک شو ہے لیکن وہ شو کو چونکہ ساری دنیا دیکھتی ہے اور اس لحاظ سے بیہار کا نام بھی روشن ہوا اور میں آپ کے مادم سے کہتا ہوں اور دنیا بھارت کے ہر جنتہ جو اس کے ویروہ دی ہیں وہ بھی سن لیں اور میں آپ کے مادم سے راجہ شرما جی جو آپ کے عدالت چلاتے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہمارے بیہار کے خان سر کو آپ موقع دیجئے اور دنیا دیکھ لے گی اور یقیناً آپ کی عدالت والے اگر موقع دیتے ہیں خان سر کو تو بھارت سرکار بھی آپ پورے بھارت کے نوجوان لڑکے لڑکے پڑھی لے کے ایک آواز بھی اٹھائیں گے وہ کیا وہ آواز یہ ہوگا کہ واقعی ایک ایسے سکچک ہیں کہ پورے بھارت لیول پر ان کو سکچا بیواغ دیا جائے تو یقیناً ہمارے بیہار کا نام روشن کیا وہ بیہار جہاں کے پہلے راشپتی جو راجندر پرشاد جی بیہار سے تھے تو یہ نام روشن کیا ہے اور میں ان کے لئے یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کسی فکر میں نہ ڈالے گا مجھے یقین ہے کسی فکر میں نہ ڈالے گا خدا خدا ہے خان سر کو بہت ہنچائی تک پہنچائے گا تو یقیناً آج کے دور میں جہاں کے لڑکے لڑکیاں پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں جہاں کہ لڑکے لڑکیاں چاہتے ہی نہیں ہیں اور اس کے باوجود خان سر کا ویرود کرنے لگتے ہیں لوگ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بور رہے ہیں ہاں یقیناً کہنے والے جو کہہ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی لڑکے لڑکیاں جو پڑھنا نہیں چاہتے ہوں یا جو لوگ ویرود کر رہے ہیں وہ خان سر کو آگے برنا نہ دیکھنا چاہتے ہیں بس وہی لوگ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے اس کہنے سے خان سر کی لوگ پیریے انہیں میں کمی آ جائے گی ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر پردھان منتری نیندر موڈی جی کا دنیا نے اتنا ویروت کیا کتنا آگے پہنچایا عشور نے تو یقینا خان سر کا جتنا کوئی ویروت کرے گا خان سر اور آگے نکلیں گے اور میں آپ کے مادم سے اور دینا چاہتا ہوں کہ آج کے لڑکے لڑکیاں پڑھنا نہیں چاہتے ہیں اس دور میں ان کے پڑھانے کا انداز منورنجن اور حسا کر کے یہ ایک نرالہ انداز ہے جس کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں ورنہ آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں کیا دعا کرتے ہیں وہ سن لیجئے کہ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی صرف کھیل میں غارت ہو خدایہ میری اور فلم میں میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے فلم میں میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے متوجہ میری جانم میری جانم مدھوبالہ ہو جائے اور کیا کروں گا میں یہ تعلیم کی دولت پا کر کیا کروں گا میں تعلیم کی دولت پا کر میرے اللہ بنا دے مجھے جونی واکر اور کیا ہوا لوگ خان سر کو بڑا کہتے ہیں ارے کیا ہوا اگر لوگ خان سر کو بڑا کہتے ہیں ہوتی آئی ہے کہ اچھو کو بڑا کہتے ہیں ہوتی آئی ہے کہ اچھو خان سر نے ایک بات آور کہتے ہیں کہ پیسہ بیچ میں بادان نہیں بنے گا کوئی بچہ بھارت کا کتنا بھی پڑھنا چاہے بلکل انہوں نے میں خود براہ راست یہ لفظ سنا ہوں انہوں نے کہا ہے اور وہ مثال دیا تھا کہ ایک لڑکی جو برطن ماننے جاتی ہے وہ اس طریقے سے ایک بالو والے کا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس چیز کو دھائی لاکھ کو ساتھ ساتھ سارم اس لیے کہ پڑھائی کوئی بھی بھارت کا ناغری میں پڑھائی میں پیسہ بادانا لگے تو ہمارے اس خان سر کو خود سلام ہے اب میں خان سر کا اس لحاظ سے دیوانہ ہوں حالانکہ دھارمی کے اعتوار سے جو باتیں کرتے ہیں اس میں میں اختلاف رکھتا ہوں اس پر سکشہ بیبھاگ کو کیا کہیے گا جو کام خان سر کر رہے ہیں وہ کام کہ سکشہ بیبھاگ میں ایسا ہوتا ہوں تو بھارت دیس گھر ایک ناغری پڑھے لکھے ہوتے ہیں صرف سکشہ بیبھاگ نہیں بلکہ ہر راج کی سرکار کو چاہیے کہ پڑھائی دوائی سچائی جو سرکار کے خصوصاً یہاں کے تیاثری آدو جی بولتے ہیں اپنے بھی ان کو آگے بڑھ کے اس چیز کو ایک دم آسان کر دینا چاہیے اور ایک دم حلکہ جس طریقے سرون کے جنوال وغیرہ نے کیا ہے اس طریقے سے اس سوچنا چاہیے چلی تو بہت کچھ انہوں نے کہا ہے کیا پرتکریہ ہے کمیٹ بوکس میں بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ پیزو پہ دیکھتے ہیں تو لائک کیجئے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں سبسکر کیجئے